جنیک ماما اوفیشل اسلام علیکم ابھی ہم نے تھوڑے دن پہلے آپ کو بتایا تھا گھر پورا سبزی کی دکان بن گیا ہے تو اب ہم آپ کو یہ بتانے لگیں یہ دیکھیں ہمارا اب فروٹ منڈی بن گیا ہے جی حمزہ کو ڈینگی ہوا ہے تو یہ ہمارے ساتھ والے بھائی نام رانا مزمیل صاحب آپ کو بتایا وہ ہمارے بھائی ہیں ہم ہر ڈش سب سے پہلے انہیں ٹیسٹ کرواتے ہیں وہ ہمزہ کو ہسپیٹل لانے لے جانے کا کام انہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ خوشیاں دیں سب سے مزے کی بات یہ تھی وہ یہ فروٹ لے کیا ہے مسمیے وغیرہ اور کیا نا مٹھے تو ساتھ میں یہ بھی لے کیا ہے کہتے ہیں باجی جوس نکالنے میں آپ کو آسانی ہوگی میں نے ان سے کہا میرے پاس نہ الیکٹک ہے آپ فکر نہ کریں کہتے ہیں نہیں نہیں میں نے کہا میری باجی کو پریشانی نہ ہو تو میں نے کہا بہت شکریہ یہ دیکھیں جی ایسے بھی ہوتا ہے کہنا دوسروں کا خیال رکھا جائے مریض کے ساتھ اور ساتھ میں جو ان کے پیرنٹس ہیں ان کا بھی خیال کیا جائے تو دوسری ایک اور خاتون تھی وہ جب پوچھنے آئیں تو انہوں نے اتنے خوفناک واقعات ہمیں سنائیں نا کہ فلان کی ڈیتھ ہوگی فلان کی ڈیتھ ہوگی تو کہنا آپ سے یہ ہے کہ جب بھی جائیں نا کسی کو اس طرح کی باتیں نہ بتائیں یہ دیکھیں نا بھائی یہ لے کے آئیں میرے تو مجھے کتنی زیادہ خوشی ہوئی ہے کل میری چھوٹی سسٹر آئی تھی تو وہ یہ لے کے آئیں مریض کو نا اچھی اچھی باتیں بتائیں اور وہ چیز لے کے آئیں گھر میں جو مریض کے بھی کام آئے اور گھر والوں کے بھی تو اتنا اچھا لگا نا کہ جب میں نے یہ مضامل بھائی لے کے آئے وہ حمزہ کو ابھی اس ٹائم ڈاکٹر کے ہاں لے کے گئے کیونکہ گھر پہ میں کے لئے اور کوئی بھی نہیں ہے میرے ساتھ اس کے پاپا ہے نہیں ہاں لہور میں تو مضامل بھائی نے ساری ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے تو یہ والا پاڈ دیکھ کے مجھے اتنی خوشی ہوئی نا کہ میں روتی بھی گئی تھی ان کے پاس کیا حمزہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے پلیز آپ اس کو ڈاکٹر کیا لے جائے انہوں نے کہا باجی صبر کریں ایک مند میں میں آیا تو وہ پہلے بزار گئے اور نہ فروٹ لے کے اور یہ والا نہ اس کا یہ جوسر لے کے آئے ہینڈ جوسر تو ہم میرا شیئر کرنے کا مطلب بس یہ ہے صرف کہ ایک دوسرے کا بہت اچھی طرح خیال رکھیں اور پیشنٹ کو اور اس کے ساتھ جو بھی اس کے خدمت کرنے والے لوگ ہیں ان کو نہ خوفناک باتیں نہ بتائیں اچھی اچھی باتیں کریں مریض کے پاس بیٹھ کے پیرنٹس ویسی پریشان ہوتے ہیں بچوں کو دیکھ کے ماشاءاللہ ستائیس سال کا بچہ ہے وہ کر رہا رہے تکلیف سے اور اس کے سامنے آپ اتنی خوفناک باتیں کریں اللہ کا خوف کریں اور اچھی اچھی باتیں کریں تو جی یہ ہمارا مقصد تھا صرف یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں کس قسم کے اور کیسے کیسے لوگ مجود ہیں تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور چھوٹی چھوٹی جگہ پہ ضرور بڑے بڑے کام کریں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں ہم آپ کو دعاوں میں یاد رکھیں آپ ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا پنا کے خیال خود دی رکھیں اللہ حافظ